اسلام علیکم جناب کیا حال چالے ہیں ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر قریت سے ہوں گے میں بیٹے آپ کا کمپیوٹر سائنس تیچر اور آپ دیکھ رہے ہیں آس ایڈوکیشن چلیں جی لاس ٹاپک بچوں چپٹر ایٹ کا ہمارا چپٹر ایٹ ختم ہونے کو ہے ٹھیک ہے تو ٹاپک ہے بیٹا ہمارے پاس ایررز نہایت ایمپورٹنٹ اور نہایت آسان ٹاپک جو کہ بورڈ میں بہت دفعہ ایزے لونگ پوشن کے طور پہ آ سکا ہے آ چکا ہے اور اس میں سے لیدہ لیدہ جو اس کی ٹائپس ہیں نا بیٹا ان کو لیدہ لیدہ شورٹ پوشن کے طور پہ بھی پوچھا جا چکا ہے تو بیٹے سب سے پہلے ایرر ایرر کیا ہوتے ہیں بھائی پروگرام میں کوئی بھی آپ کی مسٹیک ٹھیک ہے کوئی بھی عرصی غلطی کوئی بھی آپ کی ایسی کریکشن جس کی وجہ سے آپ کا پروگرام کی جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہ ہو ان کو میرے بیٹے ہم کیا کہتے ہیں ایررز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی ڈیفینیشن بچے ہمارے پاس آتی ہے وہ کیا ہے کہ ایسا پروسس جس کے اندر آپ ایررز کو فائنڈ کرتے ہو اور اس کو ریموو کرتے ہو اس پروسس کو بچوں ہم کیا کہتے ہیں ڈی بگنگ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا بیٹا بڑی ہی ہی آسان ڈیفینیشن تھی کہ ایسا پروسس جس میں ایررز کو فائنڈ کریں اور ریموو کریں اس کو ہم ڈی بگنگ کہتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں ٹائپس پہ تو بچوں تین قسم کی ایررز ہمارے پاس پائے جاتے ہیں سنٹیکس ایرر رن ٹائم ایرر اور لوجیکل ایرر بڑے ہی آسان ہے سب سے پہلے سنٹیکس تو بیٹے ذرا دیکھیں کہ سنٹیکس کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی تھی سنٹیکس کی ڈیفینیشن ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ہر لینگویج کے کچھ گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں ان رولز کو ہم سنٹیکس کہتے ہیں تو ایرر کیا ہوتا ہے مسٹیک یعنی کہ اگر آپ ان گرامیٹیکل رولز کو فالو نہیں کرتے تو میرے بیٹے جو آپ کے پاس مسٹیک ہوگی جو ایرر ہوگا اس ایرر کو ہم کیا کہیں گے سنٹیکس ایرر کہیں گے اب بھئیے کون کون سے ایرر آپ کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسٹیکشن ختم کرنے کے بعد سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر لگائیں اگر آپ یہ بھول جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ایرر آئے گا بیٹا وہ کون سا ہوگا سنٹیکس ایرر ہوگا اس کے علاوہ لیٹس پوز دیٹ پرنٹ ایف آپ نے لکھنا تھا اس کی بجائے بیٹے آپ نے پرنٹ یعنی کہ آر آپ بھول گے لکھنا تو آپ نے سیمپل پرنٹ ایف لکھ دیا تو یہ کون سی ایرر ہے یہ بھی بیٹا ہمارے پاس سنٹیکس ایرر تو ایسے ایرر جو کہ بیٹے آپ کے گرامیٹیکل رولز کو فالو نہ کریں ان ایررز کو ہم کیا کہتے ہیں سنٹیکس ایرر کے دوسرے نمبر پہ بیٹے ہمارے پاس آ جاتے ہیں رن ٹائم ایررز بھائی رن ٹائم ایررز کیا ہوتے ہیں ایسے ایررز بیٹا جو کہ ان لیگل ایکشن پر فارم کرنے سے پروگرام میں آتے ہیں اب ان لیگل ایکشن کیا ہوتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ لڑنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور اس قسم کی کچھ حرکتیں نہیں 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 ان لیگل ایکشن سے مراد ہے بیٹا کہ ایسے کچھ ایسے ایکشنز جو کہ کچھ رولز کے خلاف ہو ٹھیک ہے جیسے کہ ون کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ زیرو سے تو یہ بیٹے ہمارے پاس کون سا ایکشن ہے ان لیگل ایکشن تو ایسا کوئی بھی کام بیٹے آپ کرو گے اور اس کی وجہ سے جو ایرر آئے گا اس ایرر کو بچوں ہم کیا کہتے ہیں رن ٹائم ایررز کرتے ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے بیٹا لوجیکل ایرر اگر کوئی پروگرامر رونگ لوجک کو فالو کرتا ہے تو اس سے جو ایرر آتا ہے بچوں وہ ہمارے پاس لوجیکل ایرر ہوتا ہے اب یہ لوجیکل لوجیک کیا ہوتا ہے بیٹا ہمیں کمپیوٹر میں ایک چیز یاد رکھئے گا جب بھی لوجیک کی بات ہوگی نا تو بیٹے آپ لوجیکل اپریٹرز لائک اینڈ اور میرے بیٹے ناٹ اس کے علاوہ ریلیشنل اپریٹرز گریٹر دین لیس دین ایکوال گریٹر دین ایکوال لیس دین ایکوال ایکوال اور ناٹ ایکوال اگر آپ نے ان میں سے کچھ ایسا کام غلط کر دی یا لیٹس پوز دیٹ میں آپ سے کہہ دوں کہ فور گریٹر دین ہوتا ہے فائیو سے یہ لوجیکی غلط ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فور جو ہے وہ فائیو سے چھوٹا ہوتا ہے تو اگر کچھ اس قسم کے اگر آپ ایررز کرتے ہیں ٹھیک ہے پروگرام میں اچھا ان کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریزلٹ بھی آجے گا اگر کچھ اس طریقے کا ایرر آتا ہے لیکن وہ آپ کی ڈیزائیڈ ریزلٹ نہیں ہوگا یعنی کہ جو ریزلٹ آپ کو چاہیے ویسا ریزلٹ آپ کا نہیں ہوگا تو ایسے ایررز کو ٹریس کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے تو بیٹے سیمپل سی بات ہے اس طرح ہم کیا کہتے ہیں لوجیکل ایررز کہتے ہیں امید کرتا ہوں بیٹے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ